سلام علیکم خوش آمدید مدیہ کے دنیا میں کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوگئے اور میں بھی خیریت سے ہوں آر میں آپ لوگ کے لئے دم کیمے کی ریسپی لائی ہوں متن دم کیمہ بہت لذیذ ڈھابا سٹائل میں اس کے لئے میں نے تین چھوٹے درمیانے سائز کے پیاز لے لیا ہے اور اسے اچھی سے دھو لیا ہے اور ایک ٹیماٹر لیا ہے بھڑے سائز کا آپ اگر درمیانے چھوٹے لو تو دھو لے لیجیے گا میں نے ایک لیا ہے بھڑے سائز کا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے کیمہ یہ کلو سے زیادہ ہے متن کا کیمہ اور یہ فریز ہوا ہوا تھا اس کے بعد اس میں پیاز ڈال دیں گے اور نیکس اس میں ایڈ کر دیں گے ہم لوگ ٹیماٹر بہت لذیذ اور شاندار اور بہت جلدی بنتا ہے بہت سیمپل انگریڈینس میں اور اس میں ایک ٹیماٹر جو میں نے چھلکا اوپر سے اتار دیا تھا جو کہ یہ صحت کے لئے اچھا نہیں ہوتا آپ لوگ بھی اتار دیجئے گا اور اس میں مسالے جو ہیں بہت سیمپل ڈالتے ہیں ڈیٹ ٹیبل سپون میں نے سرک میٹ لیا ایک ٹیبل سپون نمک لیا حلدیت پہ ضرورت گرم مسالہ اور بزاری اور گھر کا گرم مسالہ ایک ایک ٹیبل سپون لیا اور ہاف ٹیبل سپون میں نے لیا بلیک پیپر ٹھیک ہے سیمپل مسالے ہیں گھر کے کوئی بھی اس میں کچھ بھی بزاری ہم نے نہیں ایٹ کرنا اور اس میں ایک جگ میں نے ڈال دیا ہے پانی کا آپ اپنے اندازے اور صاحب سے ڈال لیجئے گا اور پندرہ منٹ تک میں اسے ککر پہ میں نے اسے پکایا ہے اور اس کے بعد اسے میں نے کھولی کڑائی میں مطلب نکال لیا اچھا طرح ماشاءاللہ شور دیکھیں میں کر رہے ہیں اپریشیٹ کیا کیجئے نہیں ہے تو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیا کیجئے بار بار نہیں کہنا چاہتی کیونکہ بارنگ ہو جاتا ہے دل کرے تو ضرور کیجئے اور ویسے آپ لوگ کے پیار کا بہت شکریہ اور اچھے اچھے پوزیٹیویوز کا بہت شکریہ اور اس کے بعد ہم اسے اچھے طرح کھولے برتل میں اس لیے رکھ لیے تاکہ ہم لوگ اسے اچھے طرح پانی کو ڈرائے کر سکے اور ساتھ ساتھ میں پانی بھی پی رہی ہوں کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہے پانی کو ضرور پیئیں رکھیں اپنی زندگی میں امپورٹنٹ اور زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں پتلے ہوں اور ڈی ہائیڈریشن کی پرابلم بھی نہیں ہوگی اور پانی کی کمی بھی نہیں ہوگی بلکل بھی پانی ضرور اپنی مطلب دن کی روٹین میں آٹھ گلاس ضرور پیئیں اور بہت اچھا ہے صحت کے لیے اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے ہم لوگوں نے ڈرائے کر لینا ہے اور جب یہ ڈرائے ہو جائے سارا پانی بلکل اس کے بعد اس میں میں نے گھی ایٹ کرنا ہے میں اس میں آئل نہیں ڈالوں گی کیونکہ جو کیمہ ہوتا ہے اندام کیمہ اس کو گھی میں پکایا جائے تو وہ ہی لذیذ اور شاندار بنتا ہے اور آپ لوگ گھی میں پکا کے دیکھیں دیسی گھی میں پکائیں تو زیادہ اچھا ہے لا جواب بن جائے گا اب یہ بلکل اچھی طریقے سے اس میں دیکھیں پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ہے اور ڈرائے ہو چکا ہے بلکل ڈرائے کر دیا ہے اچھے طریقے سے میں نے اور یہ بھی اچھی طریقے سے ڈرائے کر دوں گی اس کے بعد نیکسٹ اس میں جب ڈرائے ہو جائے گا تو میں گھی ڈالوں گی یہ اپنے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں زیادہ ڈالنا چاہے تو زیادہ ڈالیں کیونکہ اس میں اچھا خاصا مطلب کھولا ڈولا آپ ڈالیے پھر ہی یہ لذیذ بنتا ہے ٹیسٹی بنتا ہے کیونکہ اگر اس سے بننا تھوڑا گھی ڈالیں گے تو بہت ڈرائے فارم میں آ جائے گا جو ہمیں نہیں رکھنا ہم نے اسے لذیذ بنانا ہے تاکہ یہ مزہ آ جائے پراتے کے ساتھ بھی بہت لذیذ لگتا ہے نان کے ساتھ کھانا چاہے نان کے ساتھ روگنی نان کے ساتھ تو بہت اگارلک نان کے ساتھ بھی بہت ڈریشیس لگتا ہے اور رومالی روٹی کے ساتھ تو اتنا مزے کا اور غزب کا لگتا ہے نا اور اسے اچھی طرح اس کی ہم نے بنائی کرنی ہے بہت اچھی طرح جب یہ گھی چھوڑ دے تو اس کے اوپر گرم مسالہ ہم لوگ ڈال دیں گے جس سے کی خوشبو یہ گھر کا گرم مسالہ ہے جس کی ویڈیو آپ کو میرے مل جائے گی ڈسکرپشن میں یا پھر میں ڈال دوں گی لنک کو یا پھر آپ میرے چینل پر جا کے مسالے کی آپ ویڈیو ساری دیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا اس میں ہلکا سا میں نے پانی ٹچ اس لیے دیا ہے تاکہ یہ زیادہ ڈرائی فارم میں نہ آئے کیونکہ زیادہ ڈرائی فارم میں جو کیمہ ہوتا ہے نا وہ ڈابا سٹائل بلکل بھی نہیں ہوتا اور وہ زیادہ ڈلیشیس بھی نہیں لگتا اور اس لیے اب میں نے اسے دم دے دیا ہے کیونکہ دم کیمہ ہے اور دم میں یہ پکے گا آپ تھوڑ دے اور اسے ہم چیک کرتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے نیچے لگے جائے تو پھر سمیل ایک عجیب سی آتی ہے انڈیا کی اسے اچھی طرح سے چمس سے ہم مکس کرتے جائیں گے اور جب اچھی طریقے سے سائڈوں سے یہ گھی چھوڑ دے گا بلکل پتہ چل جائے گا کہ پانی جو ہم نے ایڈ کیا تھا اسے ڈرائی نہ ہو زیادہ تو ایڈ جو پانی کیا تھا وہ تھوڑا سا ڈرائی ہو چکا ہے اور سائڈوں پہ گھی اچھی طریقے سے آ گیا ہے اس کے بعد ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور پھر ہمارا ریڈی ہو جائے گا اور اس کے اوپر دھنیا ڈالیں گے اور آپ لوگ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے کا دم کیمہ اور بہت ہی لذیذ بنتا ہے اور اس پہ گرین گرین تازہ دھنیا ایڈ کر دیں گے ووش کر کے اور بہت ہی مزے کا اور بہت ہی لذیذ بناتا ہے اس میں آپ مٹر بھی ڈال سکتے ہیں مٹر کا مٹر اللہ الحمدللہ دھابا سٹائل دم کیمہ مٹن کا بہت لذیذ اور بہت ہی ٹیسٹی تھا الحمدللہ میں اپنی مو سے یہ تریف بلکل نکال رہی کاش میں آپ لوگوں کو باقی سب کے مو سے کی گئی تریف سنوا سکتی ایک ایک کا لے کے جا کے بات نہیں ہے ایسا ممکن تو آپ لوگ دیکھ کے شکل سے ہی پہچان لیں اور اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب کے لیے سٹے سیف اللہ حافظ فیمان اللہ